موسیقی 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 یہ کٹ لگے ہوا ان کے گردوں پہ تو دوسری طرف دوسری طرف دوسری طرف اور آر آئی آر ایس کے آپریشن ہوئے کراچی ایس آئی اوٹی ہسپتال میں دو آپریشن ہوئے دو آپریشن میرے کردنی سنٹر آیات آباد پشاور میں ہوئے دو آپریشن اور یہ جو جتنا علاج کروایا اپنے جیب سے کروایا جی سر یہ میں نے اپنے میرا اپنا ذاتی مکان تھا میں نے وہ بیچا ہے کچھ لوگوں سے کرزے لیے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ بچوں ابھی بھی آپ علاج کروا رہے ہیں جیہاں ابھی بھی میں کیا دعائیوں کے جو پیسے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں نہیں سر بڑی مشکل سے وقت گزارتا ہوں یعنی دعائییں لیتا ہوں تو بچوں کے اخراجات نہیں ہوتے تو پھر کبھی خود مشکل میں پڑ جاتا ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے تین بچے ہیں دو بچے میرے سکول میں جاتے ہیں تو میرا یہی آپ سے گزارش ہے یہ میرے تک پہنچیں اللہ تعالیٰ انہیں عجر عظیم عطا کر ہے تو انہیں نے میری آواز کو تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن کوئی بات نہیں سر آپ مجبوری میں ہیں آپ مشکل میں ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ کی تینوں بچے سکول جاتے ہیں سکول جاتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں آپ کیسے احراجات ان کے پرے پورے کرتے ہیں ایک طرف دوائیوں کے پیسے ایک طرف آپ کا کہنا کہ آپ قرائے کے مکان میں رہتے ہیں دوسری طرف آپ کے بچے وہ بھی سکول جاتے ہیں تو یہ سارے احراجات کس طرح پورے کرتے ہیں بس میں نے وقتی طور پر جو میرے بچے ہیں میرے ساتھ میرے جو رشتہ دار ہیں وہ بچوں کی فیس ادا کر دیتے ہیں کبھی دل کرتا ہے تو ادا کر لیتے ہیں کبھی مطلب سکول والوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں اور مقصد دو ماہ کے بعد فیسیں کٹھی ہوتی ہیں جب کہیں جوپ ملتی ہے تو میں انہیں ادا کرتا ہوں علاج بھی بڑی مشکل سے سارے ایک مہینے کی کچھ دنوں کی دعائی لیتا ہوں پھر اس کے بعد پھر پیسے نہیں ہوتے اگر پیسے اگر آپ پیسے نہیں ہوتے آپ اپنا علاج نہیں کرواتے تو کیا تکلیف نہیں ہوتی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے پانی نہیں پی سکتا کوئی سالن وغیرہ نہیں کھا سکتا زیادہ بیٹھ نہیں سکتا زیادہ دیر تک زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا یعنی گردہ پھول جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی پورے مسانے میں جلن ہوتی ہے دعائیں کہاتا ہوں مشکل میں آتا ہوں کسی نہ کسی اسپتال میں جاتا ہوں یا کوئی علا والا ہوا تو مجھے کچھ نہ کچھ میری دعائیوں کے کچھ نہ کچھ لیکن آج کل بہت مشکل میں ہوں کوئی بھی علاپ نہیں کر رہا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے سکول جائیں تو آپ کیا کرے مطلب آپ بائی پروفیشنل کیا جاب کرتے ہیں کیا محضوری کرتے ہیں میں آرزی طور پہ ہوں ایک کوٹھی میں ہوں اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ انہوں کو میں نے بتایا ہے تو انہوں نے مجھے جوب پہ رکھا ہے لیکن پھر بھی آپ کے رجات پورے نہیں اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے سکول پڑھے ہیں جیسے لوگوں کی بچے سکول پڑھتے ہیں میرے بھی پڑھے ہیں ایک میرا والدین کا حق ادا ہو بچوں کے لیے مکان نہیں ہیں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کو میرا نیک سواب لائے میرے بچوں کا مکان کا بن جائے اور میرے بچوں کا سواب ہو جائے آپ پرشان نہ ہو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا آپ ہمارے بھائی ہیں ہم جو آپ کے لیے کر سکے ہم وہ کریں گے تو ہماری لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہوگی لوگوں سے یہ بھی یہ گزارش ہوگی کہ آپ ان بھائی کے لیے جو بھی کر سکے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ان کا یہ گردوں دونوں طرف سے اس طرح ہیں یہ نہ تو صحت کام کر سکتے ہیں ہم ان لوگوں کی ہیلپ کر دیتے ہیں جو رستوں میں جن کا کام ہوتا ہے مانگنا آپ حقیقتا وہ بھی نظر آتے ہیں ایسے لوگوں کی مدد کرنے چاہیے جو مانگتے نہیں ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کی مدد کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ علاج کے لیے کچھ کریں تو ان کے بچوں کے جو راجات ہیں وہ نہیں پڑی ہوتے اگر یہ بچوں کے راجات کے لیے کریں تو یہ تکلیف ہوتے ہیں یہ علاج نہیں کروا سکتے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کئی دفعہ یہ تکلیف میں ریکر کام کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے پیٹ پالتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ کریں آپ ان کے لیے جو ڈونیٹ کر سکیں ہم اس طرح اور لوگ ہوں گے ان کے لیے کریں گے ناظرین میری یہ گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے ڈونیٹ کریں تاکہ آپ اپنا صحیح طرح سے علاج کروا سکیں اپنے بچوں کو سکول میں بڑھا سکیں تو ہم نے ایک فاؤنڈیشن کا آگاز کیا جس کا نام حلیمہ فاؤنڈیشن ہے اس فاؤنڈیشن کے طرح ہم ایسے لوگوں کو جو سفید بوش ہوں گے جو اپنے علاج نہیں کروا سکیں گے جو کام کرنے کے قابل نہیں ہوں گے جو بہت مذہور یا بہت بورے شخص ہوں گے ان کے لیے کچھ کریں گے اور کچھ ایسے گروں میں ہم راشن ڈال کے دیں گے اس میں ہمیں آپ کی ضرورت ہے آپ کے کاؤپریٹ کی ضرورت ہے آپ ایسے لوگوں کے لیے ڈونیٹ کیجئے تاکہ اس طرح کے لوگ اپنے بچوں کا بھی پیٹ پاک سکیں اور خود بھی اچھی زندگی گزار سکیں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ